بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیلیت سے ہوں معزز ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریال سٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ پہریہ ٹاؤن فیس سیون اسلامباد سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں معزز ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈی ایچے گندارہ اسلامباد کو ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ہمارے وہ دوست جو ابھی تک ہماری اس چینل کے اوپر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف موزید ناظرین اکرام ڈی ایچے راولپنڈی اسلامباد مینجمنٹ آنے والے دینوں میں ڈی ایچے گندھارا کے نام سے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہی ہے اس پروجیکٹ کے اگر زمین کی بات کی جائے تو چھپیس ہزار کنال کے اوپر مشتمل یہ ڈی ایچے کا واحد پروجیکٹ ہے جو موٹروے ایم ٹو کے اوپر واقعہ ہے موٹروے ایم ٹو سے اس پروجیکٹ کو ایک ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج کے ذریعے کنیکٹ کیا جائے گا اس پروجیکٹ کی جو ایکچول لوکیشن ہے وہ موٹروے ایم ٹو اور چکری روڈ کے دربیان والا ایریا ہے ڈی ایچے منجمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس پروجیکٹ کے اندر ڈی ایچے وہ تمام فسیلیٹیز پروائیڈ کرے جو باقی راولپنڈی اسلامباد کے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر موجود نہیں ہیں ہیلتھ کے معاملات کو اگر دیکھیں تو آگا خان یونیورسٹی ہاؤسپٹل کراچی کے ساتھ ڈی ایچے کا ایک ایم او یو آخری مراحل میں ہے اور آنے والے دنوں میں یہ ایم او یو بھی سائن ہو جائے گا اس ایم او یو کے مطابق ڈی ایچے گندارہ کے اندر آگا خان یونیورسٹی ہاؤسپٹل کی تعمیر کی جائے گی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ایک ایم او یو ڈی ایچے راولپنڈی اسلامباد مینجمنٹ کا انڈر پروسس ہے اور آنے والے دنوں میں یہ ایم او یو بھی دستخط ہو جائے گا اس ایم او یو کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ ڈی ایچے گندارہ کے اندر ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا کرکٹ سٹیڈیم تعمیر کرے گا کیونکہ اس وقت راولپنڈی اسلامباد کا جو واحد کرکٹ سٹیڈیم ہے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم وہ ایک بہت زیادہ رشت والے ایرئے کے اندر آ جاتا ہے اور جب بھی کوئی انٹرنیشنل کرکٹین پاکستان کا دورہ کرتی ہے تو راولپنڈی اسلامباد شہر آلموسٹ بند ہو جاتا ہے سپیشلی مری روڈ کا علاقہ تو بالکل ہی بند ہو جاتا ہے ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے ڈی ایچے منجمنٹ اور پاکستان کرکٹ بورڈ ایک انٹرنیشنل سٹینڈڈ کا کرکٹ سٹیڈیم ڈی ایچے گندارہ کے اندر بنانے جا رہا ہے اس پروجیکٹ کی جو خاص بات ہے اس پروجیکٹ کو ڈیزائن کرنے والی کمپنی سربانہ جورانگ جس نے حال ہی میں کیپٹل سمارٹ سیٹی کو ڈیزائن کیا تھا ڈی ایچے گندارہ کو بھی وہی کمپنی ڈیزائن کر رہی ہے یہ ڈی ایچے کا واحد پروجیکٹ ہوگا جس کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈڈ کی سربانہ جورانگ کمپنی ڈیزائن کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ متعدد سپورٹس اکیڈمیز جن میں فوٹبال، ہاکی، بیڈمنٹن ان کی اکیڈمیز بھی ڈی ایچے گندارہ کے اندر تعمیر کی جائیں گی سنٹورس گروپ جس سے رابرپنڈ اسلامباد کا ہر شہری واقف ہے سنٹورس گروپ ایک تین پارک ڈی ایچے گندارہ کے اندر بنانے جا رہا ہے اس سلسلے میں سنٹورس گروپ اور ڈی ایچے منجمنٹ کے درمیان ایک ایم او یو سائن ہو چکا ہے رورس ملینئر یونیورسٹی کا قیام بھی اس وقت فائنلائزیشن کے آخری مراحل میں ہے اور رورس ملینئر گروپ اپنے آنے والی بورڈ میٹنگ کے اندر اس کو فائنل کر لے گا اس کے بعد ڈی ایچے کے ساتھ ان کا بھی ایک ایم او یو سائن ہوگا ڈی ایچے گندارہ کے اندر رورس ملینئر گروپ جو ہے وہ اپنی ایک انٹرنیشنل سٹینڈرز کی یونیورسٹی تعمیر کرے گا ڈی ایچے راڈوین اسلامباد مینجمنٹ لمز یونیورسٹی کے ساتھ بھی اپنی نیگوسییشنز کو آگے بڑھا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ خبر بھی آپ کو ملے گی کہ ڈی ایچے گندارہ کے اندر لمز یونیورسٹی کا ایک کیمپس بھی تعمیر کیا جائے گا اس کے علاوہ ڈی ایچے گندارہ کے اندر ہائی رائز بیلڈنگز، ٹیکنالوجی پارکس، آٹلٹ مالز جس میں مختلف جو برینڈز ہیں ان کی فیکٹری آٹلٹس بنائی جائیں گی ان کی تعمیر بھی ڈی ایچے گندارہ کا حصہ بنیں گی اس کے علاوہ ڈی ایچے گندارہ کے اندر جو ایک گولف کورس تعمیر کیا جائے گا جس جو ایٹین ہول گولف کلب ہوگا یہ گولف کلب ڈی ایچے گندارہ کی خوبصورتی کے اندر یقیناً بہت زیادہ اضافہ کرے گا ڈی ایچے گندارہ کی ایک خصوصی چیز جو کہ ڈی ایچے گندارہ کو باقی تمام ڈی ایچے سے اور راولپنڈی اسلامباد کے باقی تمام پروجیکٹ سے ایدر وہ ریزیڈنشل ہیں یا کمرشل ہیں ان سے مختلف بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ایچے گندارہ کے اندر 35% رقبے کے اوپر کنسٹرکشن کی جائے گی اور باقی جو 65% رقبہ ہے یہ گرین ایریا چھوڑا جائے گا اس کے علاوہ ڈی ایچے گندارہ کے اندر آرٹیفیشل اور نیچر لیکس کو بھی تعمیر کرنے جا رہا ہے سینٹر پارک کی تعمیر بھی ڈی ایچے کی اس پروجیکٹ کا حصہ ہے ڈی ایچے گندارہ کے اندر پانچ مرلا کی کٹنگ کے پلوٹ سے لے کر دو کنال کی کٹنگ کے پلوٹس لانچ کرے گی اس سلسلے میں ڈی ایچے منجمنٹ نے 29 اور 30 سبتمبر 2024 کو ڈی ایچے فیز ڈو کے جکرینڈا فیملی کلپ کے اندر ایک ایکسپو کا احتمام کیا ہے اس ایکسپو کے اندر جتنے ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایم او یوز بتائے ہیں اس کے بارے میں بھی ڈی ایچے تمام تر تفصیلات فرام کرے گا اور اس کے علاوہ ڈی ایچے اس پروجیکٹ کا کمپلیٹ میپ بھی رویل کرنے جا رہا ہے اس کے علاوہ جو لوگ ایکسپو کے اندر شامل ہوں گے ڈی ایچے منجمنٹ ان لوگوں کو ریزڈینشل اور کمرشل انونٹریز کے اوپر ڈسکاؤنٹڈ پرائیسز بھی دے گی ڈی ایچے منجمنٹ جو ایکسپو کا احتمام کر رہی ہے یہ تیس ستمبر دوہزار چوبیس کو یہ اوپن فر آل ہوگی ایکسپو شام تین بجے سے لے کر رات دس بجے کا ٹائم ہے اس میں تمام لوگ شرکت کر سکتے ہیں جبکہ انتیس ستمبر کو جو ایکسپو کا پہلا حصہ ہوگا یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کو ڈی ایچے منجمنٹ سپیشلی پاسز جاری کرے گی ڈی ایچے منجمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان ہائی رائز بیلڈنگز کے اندر جو ٹیکنالوجی پارکس یہاں پر بنایا جائیں گے ان کے اندر اگر کوئی شخص جی وی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ڈی ایچے کی مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کر سکتا ہے ڈی ایچے منجمنٹ کو اس وقت جی وی پارٹنرز کی ضرورت ہے ڈی ایچے منجمنٹ نے گزشتہ روز جو ایک بریفک کنٹکٹ کی گئی ڈی ایچے فیز ون کے اندر سوشل بیڈیا کے جو لوگ تھے جو ریل سٹیٹ سیکٹر کو لیل کرتے ہیں ان میں ہمیں بھی انوائٹ کیا گیا تھا اس میں ڈی ایچے منجمنٹ نے یہ بتایا کہ یہ ڈی ایچے گندارہ کو جو پروجیکٹ ہے یہ بنیادی طور پر چھتیس ہزار کنال کے اوپر اس کو لانچ کیا جا رہا ہے لیکن آنے والے دنوں میں اس کا رقبہ تقریباً ڈبل کر دیا جائے گا لیکن میری ذاتی اسیسمنٹ کے مطابق جو ایریا ڈی ایچے گندارہ کا ہے یہاں پر شاید آنے والے وقت میں پچپن ساٹھ ہزار کنال سے بھی یہ بڑا پروجیکٹ ہوگا شاید یہ ڈبل پنڈی اسلامباد کا ڈی ایچے کی ہسٹری کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا ٹرانسفر کے معاملات شروع میں انہوں نے بتایا کہ ٹرانسفر کے جو معاملات ہیں شروع میں ڈی ایچے کے جو اگزیسٹنگ آفیسز ہیں ٹرانسفر کے وہاں پر ڈیل کیے جائیں گے لیکن بعد میں جب یہ فیز آباد ہو جائے گا تو اس وقت ان کے جو ٹرانسفر کے معاملات ہیں ان کو لگ کر دیا جائے گا ڈی ایچے منجمنٹ آنے والے ایک سے سوہ سال کے اندر اس پروجیکٹ کے اندر کافی زیادہ ڈیولپمنٹ کا ارادہ رکھتا ہے اس لیے تمام وہ جی بی پارٹنرز جو اس پروجیکٹ کے اندر جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں ڈی ایچے کے ساتھ ڈی ایچے ان کو انوائٹ کرتا ہے اور ڈی ایچے اس چیز کے اوپر فوکس کر رہا ہے کہ آنے والے چار سے پانچ ماہ کے اندر ان جی وی پارٹنرز کو تمام بنیادی سہولتیں پروجیکٹ کی سائٹ پر فرام کرے گا اس وقت ڈی ایچے کی مشینری پروجیکٹ اس سائٹ کے اوپر پہنچ چکی ہے اور ڈی ایچے کا یہ پروجیکٹ ڈی ایچے خود اس کو دیکھ رہا ہے اس پروجیکٹ کے اندر ڈی ایچے کا کوئی جی وی پارٹنر نہیں ہے یہ پروجیکٹ ہنڈڈ پرسنٹ ڈی ایچے کا اپنا پروجیکٹ ہے معزید ناظرین اکرام یہ تو کچھ معلومات تھیں جو گزشتہ روز ڈی ایچے مینجمنٹ نے ہمیں دیں اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تیس ستمبر دوہزار چوبیس کو شام تین بجے سے لے کر رات دس بجے تک جکرنڈا فیملی کلپ ڈی ایچے فیز ڈو کا رخ کریں اور وہاں پر ڈی ایچے مینجمنٹ اور ان کے جتنے بھی باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ انٹریکشن کریں اور ڈی ایچے کے ساتھ جو بھی کمرشل یا ریزجنشل انیونٹری جس کے اندر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس کے اندر آپ نے آپ کو انلسٹ کروا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ڈی ایچے مینجمنٹ اس کے اوپر آپ کو ڈسکاؤنٹڈ پرائس آفر کرے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہوتا ہے ریگارڈنگ ڈی ایچے رولپنڈی اسلامباد کے کسی بھی اور فیز کے ریگارڈنگ یا بہری ایٹران رولپنڈی اسلامباد کے کسی بھی فیز کے ریگارڈنگ آپ کا کوئی کوئیسٹن ہوتا ہے تو آپ سکرین پر دیا گیا ہمارے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے کوئیسٹن کو آپ کے کیوری کو بروقت رسپونڈ کریں ویڈیو ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ